اسلام علیکم this is Alim from skills academy اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے گوگل ایمپ کمپلیٹ بیسک سے فولی ایڈوانس تو ایمپ بیسیکلی سٹینڈس فور ایکسر ریٹید موبائل پیجز تو اسے گوگل نے دو در سولہ میں لانچ کیا تھا اور اب تک ڈھائی کروڈ ڈومیز جو ہیں وہ ڈیڑھ ارب پیجز ایمپ میں پبلش کر چکی ہیں تو ایمپ میں بیسیکلی لیس ریسورس ہوتے ہیں مطلب گوگل جو ہے وہ بہت زیادہ سی ایس ایس جاو سکریپٹ اور جو پیج کے سائز کچھ چیزیں انکریز کرتی ہیں انہیں ایکسکلوڈ کر دیتا ہے اور کچھ تھوڑی بہت چیزیں رہنے دیتا ہے جسے پیجز جو ہیں وہ جلدی لوڈ ہو جائیں اور وہ موبائل فینڈلی بھی رہیں تو تو یہ جو گوگل کے کیسٹ پیجز ہوتے ہیں وہاں سے لوڈ ہوتا ہے اور یہ ہمارے نورمل ویب سائٹ کو تو چھ سات سیکنڈ لگ سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے ایک آدھے سیکنڈ میں لوڈ ہو جاتا ہے تو آٹھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایمپ ڈیوز کرنے سے پہلے پتا ہونی چاہیے ایمپ جو ہے وہ ثرائیب ٹیمز کے ساتھ ورک نہیں کرتا ایمپ جاؤسکرپ کو سپورٹ نہیں کرتا اس کی کچھ اپنی لائبریریز ہیں جنہیں یہ سپورٹ کرتا ہے صرف اور ایمپ کو یوز کرنے سے پہلے یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ اسے سٹیجنگ ویب سائٹ میں ٹیسٹ کر لیں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اور ایمپ یوز کرنے کے بعد اگر آپ نے انیلیٹک صحیح طریقے سے کنفیگر نہ کیا ہو تو آپ کو ٹرافک ڈروپ جو ہے وہ ہو سکتی ہے آپ کی اور آپ کی اگر آپ نے ایڈ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کنفیگر نہ کی ہیں ہو تو آپ کی انکم بھی ہو سکتی ہے اور جو اس کے ڈیویلپرز ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کی کور فائلز کو کبھی بھی ایڈٹ نہ کریں اور یہ ایمپ کی جو پیجز ہیں ان کے لئے گوگل کا اپنا ایک ویلیڈیٹر ہے ایمپ ویلیڈیٹر اور ایکسٹینگنز بھی ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں ویلیڈیٹ کرنے کے لئے اس کے اپنے ایش ٹی ایمل کے ٹیگز ہوتے ہیں کچھ اور یہ کافی زیادہ سی ایس ایس کے ٹیگز جو ہیں انہیں یوز نہیں کرتی اور اور ایمپ پیجز جو ہوتے ہیں ان پہ ایفلیٹ جو ہیں ایفلیٹ کی ٹیگز بغیرہ کبھی یہ زیادہ سپورٹ نہیں کرتے اس وقت سے جو ایفلیٹ مارکیٹرز ہیں وہ انہیں یوز نہیں کرتے تو یہ کچھ ٹیکنیکل گائیڈ لائنز ہیں جو تھوڑے ایڈوانس لیول کے ایسیوز ہیں وہ اسے سمجھ سکیں گے ایمپ پیجز جو ہیں کچھ لوگ اسے ڈبلیکیشن بچانے کے لئے سے نو انڈیکس کر دیتے ہیں یا انہیں انہیں ان کا جو کنونیکل ٹیگ ہوتا ہے وہ ایک ایمپ پیج جو کنونیکل ٹیگ ہے وہ ایمپ پیج نہیں ہو سکتا وہ نون ایمپ پیجن ہونا چاہیے اور کنونیکل ٹیگ جو جس پیج پہ وہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ پیج 200 ہو مطلب 404 یا 301 اس طرح کر کے ریڈیکٹ ہی نہ ہو اور وہ پیج جو ہے وہ ڈاٹی ایکسٹی میں بلاک نہ ہو اور وہ نو انڈیکس بھی نہ ہو اور جو ایمپ کا پیج ہے اس میں کنونیکل ٹیگ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اور جو ایمپ کا پیج ہے وہ ڈاٹی ایمپ سے سٹارٹ ہونا چاہیے اور ایمپ کا پیج جو ہے پیجز جو ہیں یہ ایفلیٹ ویب سائٹس کے لئے ٹھیک نہیں ہوتے سوری اس میں ایفلیٹ لکھنا میں بھول گیا تھا اچھا اس کی سپیڈ اپٹیمائزیشن کی جاتی ہے وینش ایٹی ٹی پی ایک سرویس سوری سرور کا ہے مطلب یہ آپ کے سرور میں انسٹال ہوتی ہے زیادہ تر ہوسٹنگ وہ ایک آلٹرنیٹیو یوز کرتی ہیں اسے اینجی این ایکس اس طرح کر کے کچھ کہتے ہیں تو وہ بھی ہوتا ہوتا ہے اس کے بعد منفکیشن ہوتی ہے منفکیشن میں آپ کو بتا ہوگا کہ اسپیس ختم کر دی جاتی ہے اور سارے کوڈ کو مرچ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایمیج اپٹیمائزیشن ہوتی ہے ایمجز کو کمپریس وغیرہ کیا جاتا ہے یا ریسائز گیا جاتا ہے اور یہ پی ڈاپلیو اے اس کا کوئی سپیشل ہوتا ہے یہ بھی سپیڈ اپٹیمائزیشن کے لیے اور اس میں کیچنگ ایکسٹینین ہوتے ہیں مطلب کیچ کو کنفیگر کرنے کے لیے اور اس کے 3 مین پلاگنز ہوتے ہیں سب سے فیمس جو ہے وہ اے ایم پی فار ڈاویو پی جو ایک احمد نام کے بندے نے بنا ہے اور ایک یوست والوں کو اپنا ہے یوست گلو فار ہے یوست اسیو اے ایم پی اور ایک یہ ایم پی یہ ایم پ بائی یہ میرے خواہ سے گوگل والوں کو افیشل ہے اور کچھ مسٹیک جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ کانونیکل ٹیگ سہی نہیں انٹر کرتے ہیں اس وجہ سے وہ سارا دو دو دفعہ انڈیکس ہو جاتا ہے گوگل میں اور وہ ساری رینکنگ تباہ ہو جاتی ہے اور اے ایم پی پیجز کو نو انڈیکس کر دیتے ہیں اس وجہ سے وہ انڈیکس نہیں ہوتے اور اے ایم پی جو پیجز ہوتے ہیں ان کو موبائل اور ٹیبلٹری ٹریک نہیں کرتے تو تھیوری تو ختم ہو گئی اب چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف ہم اسے اپنی ویب سائٹ کے اوپر کنفیگر کریں گے تو ایفلیٹ ویب سائٹ پہ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ایفلیٹ کی کٹیگریز ہیں انہیں ایکسلوڈ کر دیں گے کیونکہ یہ ٹیبل وغیرہ اور ان کے بٹنز یہ چیزیں یہ سپورٹ نہیں کرتا ہیں تو اس وجہ سے ہم انہیں ایکسلوڈ کریں گے یہاں پہ ایڈ نیو اور یہاں پہ ایمپ یہ وہاں پہ لگن انسٹال کرنا ہے احمد کھلوڈی کا اور ایکٹیویٹ اگر آپ اس کا ایڈوانس سیٹ اپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بیسک کر سکتے ہیں مطلب آپ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو پہلے تو ہم بیسک ساتھ کریں گے یہاں سے آپ اپنی ویب سائٹ کی ٹائپ چین کر سکتے ہیں اگر یہ نیو ویب سائٹ ہے لوکل بزنس ہے ای کامرس ہے یا بلوگ ہے تو ہم بلوگ سیلیکٹ کریں گے اور وائر ڈو یو نیڈ ایمپ سے ہم پیجز پوسٹ کے لیے کریں گے ہوم پیج میرا جو پیسنل پوائنٹ او ویو ہے جو لوکل بزنس ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے اچھا رہتا ہے اور باقی جو ایفلیٹ وغیرہ ہیں ان کے لیے یہ اتنا خاص اچھا نہیں ہوتا تو بہترے سے ہو فیرہنے بے یہاں پہ کلور سکیم آپ اگر کسٹم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی ویب سائٹ کی تو وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں آپ نے گوگل انیلیٹکس کا ٹیگ اپنا پیسٹ کرنا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن ابھی تک ہم نے انیلیٹکس لگایا نہیں ہے اس وجہ سے کوڈ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جب وہ کنفیگر کریں گے تو ہم اسے بھی یہاں پہ ایٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ کوڈ ہوتا ہے یہ کوڈ اس طرح کر کے آپ پیسٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ یورپ میں ہے یا آپ کوکیز کا بینر یا جی ڈی پی آر شو کرانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اگر آپ کی ویب سائٹ ایڈ یوز کرتی ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیڈر کے اوپر شو ہو اس کے لیے یہ اگر چاہتے ہیں کہ فوٹر میں شو ہو اس کے لیے یہ تو کونٹینٹ کے اوپر کونٹینٹ کے نیچے ٹائٹل کے نیچے اور ریلیٹڈ پوسٹ کے اوپر اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈ جلدی لوڈ ہوں تو اس کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں ایڈوان سیٹ اپ کی طرف تو یہ ہمارا لوگو ہو جائے گا اگر ہم اسے چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہوم پیج پہ ہم اسے ڈیزیبل کر دیں گے اگر ہم چاہیں تو کسٹم ہوم پیج بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ بہتر یہ ہی ہے کہ لوکل بزنس کے ساتھ میں یہ یوز کیا رہا ہے تو کیٹکریز ہم ایک دفعہ رہنے دیں گے اگر آپ کوئی کسٹم ٹیکسانومی یوز کرتے ہیں تو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اے ایم پی ٹیک آور کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی تھیم جو ہے وہ بھی اے ایم پی میں لوڈ ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہماری ویب سائٹ کاؤں پہ جو ہے یہ بھی اے ایم پی میں لوڈ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی طرف یہ جب ہم اپنی ویب سائٹ پہ ایڈسنس اپروف کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہوسکتا ہم اسے کنفیگر کریں گے ایک دفعہ سے سکلپ کر دیتے ہیں تو اگر آپ نے کونٹینٹ کے اندر ایڈس ہو کر آنے تو اس کے لئے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایسی او اوپن گراف اور اگر جو آپ کوئی اور پلگ ان یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے سیلٹ کر سکتے ہیں یہ اپشن سیلٹ کر دیں گے سیو چینجز یہ جو کنونیکل ٹیگ ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اگر یہ نہ ہو تو بہت زیادہ مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد ایلیمنٹر اس کے لئے آپ کو ان کا ایک پریمیم بلاغ ان ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے جس کی پرائز کافی زیادہ ہے تو یہ پی ڈابلیو ہے تو یہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پی ڈابلیو ہے یہ سپیڈ اپٹیمائزیشن کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد کیچنگ کے لئے اسے ہون کر دیں گے اگر سی ایس ایس کو اپٹیمائز کرنا ہے تو اس کے لئے اسے آنیبل کر دیں گے سکتا ہے سکتا ہے موسیقی اچھا اس کے بعد انالیٹکس یہ کوڈ یہ ایڈوانس کوڈ آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں جیس ان فورمیٹ میں چھرئے اس کے بعد پیجز کو ادھر ویب پہ سلیٹ کر دیں گے اور کسٹم لوگو سائز اگر ہم نے سلیٹ کرنا ہو تو یہ ڈیفالٹ پوسٹ ایمیج جب کسی پوسٹ کی ایمیج نہ ہو تو اس کے لیے یہ یوز ہوگا تو ادھر کوئی اچھے سی میج آپ یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی کور فوٹو گہ رہا ہے تو وہ یوز کر لیں میں یہ ایک رینڈم سی چوز کر رہا ہوں اس کو ہم گوبل سپیڈ ٹیسٹ میں چیک کریں گے تو ان کے لئے آپ کو پریمیم پلگن چاہیے اس وجہ سے یہ اتنی خاص نہیں ہے تو ہم اے ایم پی انیبل نہیں کریں گے ہم چونکہ ڈسکس یوز کر رہے ہیں تو اسے انیبل کر دیں گے اس کے بعد جائیں گے ڈسکس ڈاٹ کام تو یہ ہم نے ایڈمین پینل آپن کر لیا اپنی ویب سیٹ کا اسے کوپی کریں گے یہاں پہ پیسٹ کریں گے سیف تو یہ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس شو ہو رہا ہے اس کو اب ایم کے بعد ہم دوبارہ ٹیسٹ کریں گے اگر آپ فیس بک کے انسٹینٹ آرٹیکلز یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے اس کو آپ کنفیگر کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کی پیج کی آئی ڈی ہے اور یہ باقی چیزیں جب آپ کو پیج آپن کریں گے تو یہ ادھر سائیڈ بار میں شو ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ڈیفالٹ اپشن ہائیڈ ہو تو پھر جو بھی آپ پیج آپن کریں گے اس کا اگر آپ نے سرپ نہیں کیا تو اس کا ہائیڈ ہوگا لیکن اسے شو بائی ڈیفالٹ بہتر ہے اچھا جی اب ہم اپنی کیٹیگریز اپن کریں گے تو جو ہمارے انفرمیشنل کونٹینٹ والی کیٹیگریز ہیں وہ یہ دونوں ہوں گی اس کے علاوہ یہ جو کیٹیگریز ہیں ہم انہیں کر دیں گے جی ڈیزیبل 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 یہ بھی ڈیزیبل اور ڈیویوز ٹیپس کو بھی رہنے دیں گے یہ ٹین کیٹیگریز جو ہیں ان میں زیادہ تر نورمل کونٹینٹ ہوتا ہے اس وجہ سے انہیں رہنے دیں گے اس کے بعد ایڈوانس ریڈر ایکشن یہ جب اسے انہیں کرنے کے بعد جو بھی یوزر موبائل پہ آپ کی ویب سائٹ اوپن کرے گا تو وہ اس کے ایمپ و این پہ ریڈر ایٹ ہو جائے گا اسے آپ نے ضرور انہیں کرنا ہے اس اپشن کو انہیں کرنے سے پیج کے اوپر جس نے بھی انٹرنل لنک ہوں گے ایمپ پیج کے اوپر وہ سارے ایمپ میں کنورٹ ہو جائیں گے ہائی ڈیم فائین اور سموٹھ سکرولنگ یہ چیز میں آپ کو بتا دوں نارمل تو یہ اس طرح ہوتا ہے لیکن جب یہ آنے بل کر دیں تو پھر ہمارے پیج کا جو پرما لنک ہوتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کارک زیادہ ویب سائٹ میں نے دیکھی ہیں وہ اس طرح ہمی یوز کرتی ہیں اس وجہ سے بتا نہیں شاید کوئی ایسیو میں بھی ایڈوانٹیج ہوگا اس کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مینیو کے یو ایرلز ہیں ان میں آٹومیٹکلی ایپ ایڈ ہو جائے تو آپ اسے سیلیٹ کر سکتے ہیں ہماری اتنی زیادہ کیٹکریز نہیں ہے آپ کی اس وجہ سے ہم اسے ٹرنڈ آف رین دیں گی لیکن اگر آپ کے نیوز ویب سائٹ آیا ٹوٹلی ایپ ہے تو اس کے لئے یہ بہترین اپشن ہے اگر آپ کی ویب سائٹ میں فیچر ایمیج نہیں ہے تو پہلی ایمیج فیچر ایمیج شو ہوگی اگر آپ دو فیچر ایمیج شو کرنا جاتے ہیں تو آپ اسے سیلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی جو ایمیج ہے وہ موبائل ڈیوائسز پہ بلر نظر آ رہی ہے تو پھر آویس اپشن کو آنیبل کر سکتے ہیں یہ ڈیوڈ موڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سٹیڈنگ موڈ سٹیڈنگ بھی ٹیسٹ کرنا مطلب جب آپ ایمپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ اسے آنیبل کر سکتے ہیں اسے آنیبل کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے ایمپ ویرجن وہ صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں آپ کے یوزر یا ویسٹر وغیرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹنگ دوران اسے آپ آنیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی ویب سائٹ ای کامریس ہے تو اس کے لئے آپ کو ان کا پریمیم پلاگ ان بائے کرنا پڑے گا اور یہ اگر آپ ٹرانسلیشن وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے اب چلتے ہیں ڈیزائن کی طرف اگر آپ کو ڈیزائن یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ باقی سارے پرو ہی ہیں تو یہ بھی فری ورین ہے لیکن سویفٹ ٹیم جو ہے یہ سب سے اچھی ہے اگر آپ یہاں سے کلور سکیم وغیرہ چینج کرنا چاہیں یہ آپ کے ٹائٹل انکر ٹیکسٹ وغیرہ کے کلور ہیں یہ ہور کے کلور ہیں اس کے بعد گوگل فونٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیجز کے ساتھ سائیڈ بار شو ہو تو اس کے لئے یہ اپشن آپ ٹک کر سکتے ہیں ہوم پیج سائیڈ بار پیل سائیڈ بار اس طرح کر کے اچھا جی اس کے بعد انفینیٹ سکرول انفینیٹ سکرول میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پوسٹ کی اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو دوسری پوسٹ اپن ہو جاتی ہے اور جب دوسری کی اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو تیسری اس طرح کرکی یہ ایک انفینیٹ سسٹم ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ تین طرح کے ہیں یہ جو ہے ان میں سے کافیات تک اچھا لگتا ہے مجھے پیسنلی اگر آپ کو کوئی دوسرا اچھا لگے تو وہ بھی آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیوگیشن مینیو مینیو میں کوپی رائٹ نہیں الٹرنیٹیو نہیں اگر آپ سارچ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نون ایمپ مطلب نون ایمپ لنک ہوتا ہے کہ اگر یوزر جو ہیں وہ ایمپ ویجن سے نون ایمپ ویجن میں جانا چاہے تو ان کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیڈر سٹیکی ہو جو ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سٹیکی ہے جیسے اوپر نیچے کر رہا ہوں تو یہ شور یہ اس طرح آپ کا ہیڈر سٹیکی ہو جائے گا اس کے بعد ایڈوانس ہیڈر ڈیزائن اگر آپ اس کی ایڈوانس سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہتہ تو یہ ان چیزوں کے لئے آپ کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے کال ٹو ایکشن کال ناو بٹن یہ جو ہوتی ہیں لوکل بزنس ویب سائٹس ان کے لئے ہوتا ہے تو ان پر کلک کرنے سے آپ یہاں پہ نمبر لکھ سکتے ہیں اور فوٹروں میں ادھر کا اپشن آ جائے گا جن لوگ اگر کوئی کسٹمر وغیرہ کال کرنا چاہتا ہے تو سیف چینجز کریں گے اب چلتے ہیں ہوم پیج کی طرف ہوم پیج چونکہ ہم نے سیٹ نہیں کیا تو اس وراث سے اس اگنور کر دیں گے یہاں پہ آپ جو پوسٹ ہیں ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سائٹ بار شو ہو تو آپ اس ٹائپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں سائٹ بار نہ شو ہو تو پھر یہ یہ جو آپ کی فیچر ایمیج ہے وہ اگر فول سائز ہو یا آپ اسے فیٹ اب آف دو کونٹینٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا سائز کتنا فول اور میڈیم اور لارز آتھر نیم پبلش ڈیٹ بریڈ کمز ہیں اگر آپ پوسٹ کا ٹائٹل بریڈ کمز میں شو کرانا چاہیں تو یہ تو یہ شکرا لیں ٹائگز جو ہم یوز نہیں کر رہے تو اسے اوف کر دیں گے نیکسٹ پریویس لنکس یہاں سے پیجنیشن نیکسٹ پریویس یہ اٹلیٹڈ پوسٹ کا ڈیزائن آپ کس طرح اسے شو کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا کافیہ تک بہتر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوسٹ کا نیچے ٹیکس پی شو دسکریپشن تو اس کے لئے آپ اس بٹن کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے نون ای ایم پی ورزن کا لنک ہو تو اس کے لئے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوسٹ رینڈم ویلی سورٹ ہوں تو اس کے لئے یہ ڈروپ کیب آپ نے اگر کوئی نیوز کی ویب سائٹ اوپن کیا ہو تو نویاک ٹائم فور ایک جمپل میرے خیال سے یہ زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا سا جو ورڈ آ جاتا ہے پہلا دو لائنز میں یہ وہ چیز ہوتی ہے تو آپ اس کی کسٹم فونٹ سائز وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اگر آپ کا کسٹم ہیڈنگز کا فونٹ سائز سیلیکٹ کرنا چاہتے تو اس کے لئے یہ اپشن ہے اور اس کے بعد یہ ایڈوانس اپشن ہیں بریڈ کامز انڈر لائن لنکس کو کرنا چاہتے ہیں ان کو ہو فی رہنے دیں گے اس کے بعد اگر آپ کوئی گیلری وغیرہ آپ پیج پہ یوز کر رہے ہیں تو اس کا ڈیزائن آپ یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو جی اب کریں گے سیف چینجز چلتے ہیں فوٹر کی طرف تو فوٹر میں اگر آپ مینی اپنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نون ایم پیج کا لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اگر آپ پیجز پر شو کرنا چاہتے ہیں تو فیچری میں اس کے لئے یہ بریڈ کامز بھی انیبل کریں گے اس کے بعد سوچل آئیکنز سٹیکی سوچل آئیکنز بھی کافی لوگ پریفر کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی جوئیس ہے اگر آپ شو کروانا چاہیں یا نہیں تو یہ شیرنگ کے بٹن یہاں پہ آپ اپنے پروفائل لنکس ایڈ کر سکتے ہیں لینکڈین گوگل کا تو کام تمام ہو گیا ٹویٹر پینٹرسٹ یوٹیوب اس کے بعد ٹویٹر کا ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ لنکس سارے آٹ ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موڈیفائی ڈیٹ شو تو اس کے لیے آپ اس اپشن کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آر ٹیل سپورٹ ان ویب سیٹس کے لیے ہے رائٹ ٹو لیفٹ سپورٹ جو عربی کے ویب سیٹس ہوتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کٹیگریز کے نیچے سب کٹیگریز شو تو اسے آنے بل کر دیں کیونکہ ہم ہماری سب کٹیگریز بھی ہیں تو اس ورہ سے ہم اسے آنے بل کر دیں گے اب ہم چلتے ہیں مینیوز کی طرف اچھا جی اس کے بعد یہ ایمپ کا مینیو پوٹر میں جو مینیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ مینیوز کی طرف تو اب چیک کریں گے یہ کس طرح کی شو ہوتا ہے اچھا جی تو یہ دے سکتے ہیں آپ ڈسکس بھی شو ہو رہا ہے پوسٹ بھی شو ہو رہی ہیں ایمپ ورشن یہ مین کٹیگریز شو ہو رہی ہیں تو ہم نے دوسری کٹیگریز شو کروانی تھی چی جی ایم آپ سے شو ہو ڈسکلوں کے کٹیگریز شو efficiently بٹر مل جو ہوں دوسری کٹیگریز شو ہو اور پرائیمری مینی اس کے بعد اچھا جی اسے دوبارہ ریفریش کریں گے تو اب یہ مینی ٹھیک ہو گیا اب ہم اسے ٹیسٹ کریں گے موبائل میں تو میرے نظر میں تو سارا کوئی ٹھیک ہی شو ہو رہا ہے شو بھی اسے ہونا چاہیے اب ہم اسے ویلیڈیٹ کریں گے یہ گوگل کا ٹول ہے ویلیڈیٹیشن کے لیے ایک پلگ ان بھی ہوتا ہے یہ ایکس ٹینین آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ڈاؤنلوڈ کیا ہوں اب ایم پیج کو اپن کریں گے تو یہ چیک کرے گا تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایرر نہیں ہے اس میں اگر ایرر ہوتا تو اس نے ریڈ کلر ہو جانا تھا اور گوگل بھی کہہ رہا ہے کہ سارا کوئی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد سپیڈ ٹیسٹ کریں گے ہم تو ڈیفرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈیفرینٹس ہے تو یہ ٹونٹی ایٹ ہے اور یہ سیونٹی ہے اور ڈیزائن میں بھی کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے پرانے ڈیزائن بھی زیادہ ہیوی تھا اس سے یہ کافیہ تک نارمل ہی نظر آ رہا ہے مجھے تو امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ایک لاسٹ چیز یہ ایک چیز ہے ایمپ تھیم فریمورک اگر کوئی ڈیویلپر ایمپ کی تھیمز بغیرہ بنانا چاہتا ہے تو وہ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے ایڈٹ کر سکتا ہے تو یہ جن کا بلگین ہے انہوں نہیں دی ہے یہ اپن سورس ہے ہوم پیج ڈیسابل کرنا یا دیں رہا کٹیگریز انہیں بھی ڈیسابل کرنا ایک لاسٹ چیز رہ گئی تھی پش نوڈیفکیشنز تو یہ وان سکنل والوں کے ہوتے ہیں یہ زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو ادھر اپشن آ جاتا ہے کہ سبسکرائب نوڈیفکیشنز تو یہ دو اپشن ہوتے ہیں سبسکرائب کے اپ ڈیٹس ان سبسکرائب تو اسے آپ اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کون فیلر کر سکتے ہیں تو اے 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 پی آر میں اتنا ہی تھا میں آپ کو آجžے دکھا دیتا ہوں اے 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 اٹھن تو جتنی ویب سائٹ ای ایم پی یوز کرتی ہیں ان کے اوپر یہ بجلی سا نشان آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ویب سائٹ تھی ہیں وہ یوز کرنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ اوپن کیا ہے تو یہ اس طرح کا یور ایلار ہے گوگل نے اپنی کیس سے اسے شو کر دیا تو آپ نے دیکھا ہے آدھے سیکنڈ کے اندر ہی لوڈ ہو گیا تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے آپ کو بہت زیادہ نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی لاف